آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں ایزی ہول اس کی ڈیٹیل میں جائے مغیر جی شکریہ پاشا صاحب آہ بات یہ ہے کہ میں حرانوں کے حکومت اور یہ اس ملازمین کا اس ملکے اور کتنا خون چوڑنا چاہتی ہے پچھ آپ دیکھیں پچھلے سال میں چار عرب صرف دیا ہے جگیرداروں نے وڈیروں نے جن کی ہزاروں عرب زمین ہے انہوں نے صرف چار عرب کا ٹیکس جمع کرایا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے سنتکار بڑے بڑے تاجر مل آنرز بڑے بڑے انہوں نے چھاسے عرب جمع کرایا ہے لیکن سرکاری ملازمین نے تقریبا جو ہے وہ جمع کرایا ہے کوئی تین سو عرب تین سو ساٹھ عرب کے قریب ٹیکس کی ماد میں پھر بھی یہ سرکاری ملازمین کی گردند بوچ رہے ہیں تو یہ تو ظلم ہے نا پھئی پکڑیں اپنے جگیرداروں کو وہ پکڑیں کیسے سارے اسمبلی میں جگیردار تو بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے وہ اپنے پر ٹیکسٹن لگتے دیتے ہیں سنتکار اسمبلی میں بیٹھے ہیں اپنے پر ٹیکسٹن لگنے دیتے ہیں غریب ملازم ہی کابو آتا ہے نا شیخ صاحب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے آپ تو جگیرداروں اور سرمایہ داروں کی بات کر رہے ہیں یہ معمولی جو ریٹیلر ہے جی جی پرچون فروش ہے وہ کابو نہیں کیا اور حکومت نے اس بات کا کریٹاگوریکلی اعتراف کر لیا ہے کہ پرچون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پچھلے سال لگایا گیا تھا وہ بری طرح نقام ہو چکا ہے تو آپ تو جگیرداروں کی کہ میں یہ بات کر رہا ہوں یہ نقامی تو حکومت کی ہے نا چھتر سال میں مارے حکمرانوں نے کیا ہی کیا ہے اس ملک کا بیڑا غرق تو کر کے رکھ دیا چولیں لا کے رکھ دیا تمام ادارے تباہ ہو گئے کوئی باہر کا ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان میں آگے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو تحفظ ہی نہیں ہے آپ مارا مسائے ملک میں دیتی ایک سو ایک سیٹھ ایک سو ایک سیٹھ ملکوں سے زیادہ لوگ ملک وہاں پر آج بزنس کر رہے ہیں انڈیا میں لیکن پاکستان میں کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں یہ نقام کون ہوئے یہ ہمارے ملک کے حکمران نقام ہوئے اب دیکھیں نا دبائی لیگز آتی ہے کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس کے بعد ایک دن خبر چلتی ہے باندھے ہو جاتی ہے نا سیکل پینچر والے کو پگڑ لیتے ہیں اچھا ایسے شیخ صاحب بات یہ ہے کہ دبائی لیگز میں تو یہی بتایا گیا نا کہ جاہداتے ہیں تو جدادے بنانا بیرون ملک میں بے وہ کیسے پیسے سے بن گئی میرے دو سگے بھائی بائیس میں ایک بڑے بائی اسٹیٹ بینک کے مالیاتی دارہ سب سے بڑا ان کا نام اکبر اس ہے نا میں نام بھی لیتا چلتا ہوں کشنگر کے پانچ مرلے کے گھر سے ان کا جنازہ نکلے دوسرے بھائی میرے پی ٹی وی اسلامباد سے ایم پی ون سکیل میں ریٹائر ہوئے ہیں وہ دسمر لے گا مکان میں رہتے ہیں تو کہاں سے آگ جاتی ہے یہ بڑے سکیل والوں کے پاس جدادے ہیں اس کا اتصاب ہونا چاہیے جی نا اصل بات ہوئی ہے جی وہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ بجٹ تو ہمارے رہ گیا گورک دندہ بسیکلی جب بجٹ آتا ہوتا تھا کچھ سال پہلے کچھ عرصہ پہلے جی سال بھی نہیں عرصہ پہلے تو لوگوں کی آسیں امیدیں اور نظر روشن ہو جاتی تھی کہ ہمیں کچھ ملنے والا ٹھیک لوگوں کو خوشی کی ایک لہر لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے پتہ نہیں کونسی چیز سستی ہوگی کونسی مہنگی ہوگی اور ہمیں رلیف کہاں ملے گا ٹھیک لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو سالوں سے سپیشلی یہ جو پی ڈی ایم ون اور ٹو کی گورنمنٹ آئی اس سے پہلے بھی ایسا ہی تھا جو ہی بجٹ آتا ہے لوگوں کی خوف پہل جاتا ہے کہ کونسی چیز مہنگی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ کوئی اچھی نوید نہیں ہے یہ ہمیشہ قوموں کو مایوس کرنے والا لمحہ ہے کہ جب آپ کو کوئی آپ کا سلانہ یا آپ کے ملک کا کوئی پرسیجرل آنے والا ہے کوئی سٹیپ تو آپ خوف زدہ ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خوف ختم کر دی لوگوں کی امیدیں اور خوشیوں کی آپ نے جو لہر ہے اس کو دفن کر دیا ہے اس کی بجائے آپ نے خوف کی لہر پھلا دی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی قانون کو نافذ کریں اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے ڈنڈے کا استعمال کریں رادر دن کہ ہم وہاں انسینٹیو دیں اگر آپ اس ایسے کریں گے تو آپ کو یہ انسینٹیو ملے گا اگر آپ اتنا ٹیکس پے کریں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا اتنے والے کو وہاں پارکنگ ملے گی اس والے کو یہ ملے گا تو یہ لہٰذا بجٹ نے لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھر دیا ہے مطلب یہ جو بجٹ ہے اس میں لوگوں کے لیے عام آدمی کے لیے کچھ بھی لیف نہیں ہے لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ دبائی لیگز جیداتیں بنانا کوئی گناہ نہیں ہے جو مثال دی ہے میرے بھائی شیخ انور صاحب نے وہ یہی ہے کہ باہر کمپنیاں انڈیا میں آتی ہیں ون سکسٹی ون کمپنیاں بزنس کر رہی ہیں ہمارے ہاں کونسی کمپنی آئے گی کیونکہ ہم تو خود ہی اپنا کاروبار باہر لے جا رہے ہیں ہم پیسہ باہر لے جا رہے ہیں یہی پیسہ بسیکلی یہ جو ہماری معاشی مشینری گھومتی ہے وہی سرکولیشن آف ویلت ہے نا تو سرکولیشن آف ویلت ہے وہ تو جب آپ کی مشینری باہر چلی گی جس نے جس سے سرکولیشن ہونی تھی آپ کا پیسہ ہی باہر ہے تو باہر والا ہی کمائے گا مزہور بھی وہی خوش ہوگا اور وہی اس کو روزگار ملے گا وہی پہ اسی لیے چھوٹا سا دبائی ہے دنیا جہاں کے لوگ وہاں آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سارے میڈلیش کے ورکر بھی وہاں ہیں ایکسپرٹی وہاں ہیں اور گورے بھی وہاں آتے ہیں آ کے کام کر رہے ہیں کیا انہوں نے کر دیا یہی ہے کہ مطلب انہوں نے ایک انوارمنٹ ایسا پیدا کر دیا ہے اچھا آپ کے اپنے ملکے دیکھیں یارہ عرب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے دبائی سرد بھائی اور وہ بھی پرسنل کامپنیوں کی نہیں ہیں بزنس نہیں ہیں افراد کی افراد کی چند افراد کی ہے آپ کو پتا اس میں چند لوگ ہی ہوں گے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ کڑوڑوں کی یا لاکھوں کی تعداد میں تو یہ ایک نیگٹیو اسپیکٹ ہے ہمارے ملک کا جس سے ہمارے لوگوں کی عام آدمی کی بہتری کو ڈائریکٹلی متاثر کر رہا ہے تو اس بجٹ میں یہی ہے کہ کوئی ایسا عام پبلک کے لیے کچھ دیکھیں اگر سرکاری ملازمین ہیں تو ان کی تعداد آپ نکال لیں پورے ملک میں کتنے ہیں سرکاری ملازمین پینشنر ٹھیک ہے وہ بڑھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لیکن وہ بھی کام ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے زہر ہے ان کی زندگی کا لائف سپین جو انا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بھی کام ہوتے ہیں لیکن پینشن ایک بہت بڑا ہمارے اوپر ہے ایک سار چوارش سارا روپیاز پہ جو اصل بجٹ میں پاشا صاحب جو اصل چیز ہے وہ آپ کا سارا بجٹ تو جا رہا ڈیٹ سرفسنگ میں اور دفاع میں آپ نے کیا کمانا اور کیا کھانا اور کیا آپ نے کرنا ہے ساری آپ کی جو ہمارے سابقہ حکمرانوں کی گلتیاں جو انہوں نے کی ہوئی ہیں جو ہم لوگوں نے ایاشیاں کی ہوئی ہیں ہمارے لوگوں نے بے تہاشا ہم نے کیک بیکس کے ذریعے ڈیفرنٹ الٹے سیدھے کام کیے ہوئے ہیں اب اس قوم کو مجود ان کے نتائج جو نا مجودہ حکم جو پبلک ہے اس کو بگت نے پاڑ رہے ہیں ہمیں ہمیں ڈیٹ سرفسنگ دیکھیں نا آپ کا آدھا بجٹ تو ادھر نکل گیا ڈیٹ سرفسنگ میں جا رہا ہے مہین صاحب نوزار سات سو پچھتر ارب روپے یعنی پچاس فیصد سے زیادہ جو پچاس فیصد سے سیدھا سیدھا ادھر چلا گیا جب جس گھر میں وہ خوشحالی کیا نہیں ہے جہاں آتے ہی ترخواہ کا آتے ہی بندہ پہلے بیوی کو پکڑانے سے پہلے فیفٹی پرسنٹ سے زائد ترخواہ کسی پرچون والے دکان کو دے گی دوسری بات جو آپ نے کی ریٹیلر کی یہ ہماری ٹیکس فیلیر ہے فیلیر ٹریکن ٹریس سیسٹر میں خود میں وزیرہ خزانہ نے کہا ہے چاہے آپ ایک رپے دو رپے یا دس رپے ایڈ کریں ہمیشہ کترے کترے سے دریاء بانتا ہے اور وزیرہ خزانہ نے یہ اطراف کیا ہے کہ ہم نے کام ہو گئے ہیں بلکل اس میں اس میں یہ اگر آپ کی ایڈیشن ہوگی چھوٹی چھوٹی کیونکہ اسی لیول پہ جو لیک کے جائے نا بہت زیادہ اس کو روپنے کی ضرور ہوتا ہے آپ چاند ایک لوگوں تنخواہ دار سب کیسے اب لیتے ہیں ظاہر ہے وہ چھپائی نہیں سکتے اب ایک بندے کو مل رہی ہے تو ایڈ سورس تنخواہ مل نہیں اچھی کامپٹیوں میں بھی ایسے ہوتا ہے لیکن جو آپ کا دوسرا سسٹم ہے جس میں آپ نے دکاندار محلے میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ بہت اچھا بزرنس کمار ہے لیکن وہ کچھ نہیں دے پرچور کی بات کر رہا ہے تو لہٰذا اس چیز سے ہم اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے جہاں سے کلیکشن ہو سکتی ہے آپ کی ٹیکس کی تو باقی جو بجٹ جس طرح آپ نے اپنے انٹروں کو میں کہا دیا یہ بجٹ ہمارا تو ہے نہیں کسی کے کہنے پہ بنایا گیا کسی کی انسٹرکشن پہ اس کی ساری شکھیں شامل کی گئی ہیں کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب ہمارے پاس ایک ہی امید ہے کہ ہم اپنی چیزیں بیچیں اور ہمیں اچھے دام مل جائیں تو شاید نظام دے اسی طرف ہم آ رہے ہیں دیکھیں یہ جو بات کی ہے نا جی چیزیں بیچنے میں ادھر اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو سوال آپ کے سامنے پیش کر دوں وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے وزیر عظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم کوئی گھاٹے میں چلنے والا جو سرکاری ادارہ ہے اس کو نہیں رکھیں گے اور وہ تمام جو ہیں ان کو ہم نجکاری میں ڈال کے ان کو پرابیٹائز کر لیں گے اس وقت یہ جو سرکاری ادارے ہیں یعنی جن کا بنیادی کام تھا کہ یہ کمائی کر کے حکومت کے خزانے میں پیسہ جمع کرائیں گے جیسے سٹیل مل ہے جیسے پی آئی اے ہے جیسے ریلوے ہے جن کو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہتے ہیں ان کا مقصد قیام قائم کرنے کا یہ تھا کہ یہ کما کے گورنمنٹ کو دیں گی لیکن حکومت کو اس سال اور اس سے پہلے بھی ان کو زندہ رکھنے کے لیے کمائی کرنے کے لیے نہیں زندہ رکھنے کے لیے عربوں روپے گھاٹا دینا پڑتا تھا اور اس دفعہ بجٹ میں تقریباً ایک ازار عرب روپے ان اداروں کو زندہ رکھنے کے لیے دینے کے لیے یہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس تو اس چیز کی گجائش نہیں ہے کہ وہ ان مردہ اداروں کو جہاں پر کام ہوتا ہی نہیں ہے خرچہ ہی خرچہ ہے تو ان کو اپنے پاس رکھے اور اس کے لیے تو اب پہلی خوش خبری جو حکومت سنانے جا رہی ہے شاید اگلے مہینے پی آئی اے جو ہے وہ حکومتی آہ کنٹرول سے نکل کے پرائیوٹ سیکٹر میں چلی جائے گی اور میں آپ کو چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ پی ٹی سی ایل بھی ایک ایسا ہی ادارہ تھا جو گھاٹے میں تو نہیں چال رہا تھا منافع میں چال رہا تھا اور اس میں اسی ازار سے زیادہ ملازمین تھے حکومت نے جب اس کو پرائیوٹ آئیز کیا تو جس کمپنی نے اس کو لیا اس نے اسی ازار سے کم کر کے پنتالیس ازار پہ وہ ملازمین کو لے آئی اور اس وقت وہ اربوں روپے کا منافع کما رہا ہے اور اس کی سروس بھی اچھی ہو گئی ہے تو شیخ انور صاحب ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے جس کی ملازمین کی اتداد پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اس کے یونین کے صدر ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ گھاٹے میں چلنے والے اداروں سے اگر جان نہ چھڑائی جائے تو ان کو کیا سبسیڈی دے کر ہی چلاتے رہنا ٹھیک ہے یا ان سے جان چھڑا لینا بہتر ہے جی جناب شیخ مہدن مجھے ایک بات بتائیں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا اس ملک میں یہی حکومت لے کر آئی تھی کرد اتارو ملک سوارو کتنا پیسہ کٹھا ہوا تھا کونسا برل بینگ کا کرز اترا اس سے یہ اب یہ دارے بیچ کے وہ تو نشی لوگ گھر کے چیزیں بیچا کرتے ہیں یہ تو کوئی کوئی بات نہیں ہے نا مجھے ایک بات بتائیں گائے ہے اس سے آپ دودھ لے سکتے ہیں اس سے آپ دوسرے دے ہی جمع سکتے ہیں آپ لسی لے سکتے ہیں آپ اس سے مکھر لے سکتے ہیں اس کے دوسرے لیکن بہنس کے چپل خباب کتنے دن آپ کھائیں گے جی مجھے یہ تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ داروں کو بیج دیں داروں کی صلاح کریں آپ یہ دیکھیں کہ آجر اور عجیر ہم ریلوے میں اکٹھے ہوئے ہمارا ایک نیا جنرل میجر آیا ہمارلی بلوچ ابھی ہمارے ساتھ چیئرمین صاحب بیٹھنا بھی پسند نہیں کر رہے ٹریڈ یونین کے ساتھ اب ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہویا اسی بی یونین بھی اس کے باوجود یہ تیس جون کو ہم نے اس سال میں جو کمایا ہے وہ اٹھاسی عرب ہے اٹھاسی عرب اور اپے تاریخ میں ریلوے نے کبھی اتنا پیسے نہیں کمایا اور ہمیں کوئی حکومتی امداد حاصل نہیں ہے ابھی تک ہم ہمیں جو آج سے جو دو سال قبل سلاب آیا ہے اس کے اندر جو ہمارا دس عرب ریلوے کا لگا اس میں سے بھی حکومت میں دس روپے نے دیئے اچھا وہ ریلوے نے خود کما کے خرچے وہ ہم نے اپنے اپنے جو ہمارے پاس پیسہ تھا کیونکہ ٹرین تو بند ہو گی تھی اوکے وہ اپنے فنڈز میں سے جو ہمارے ریلوے کے تھے اس پر دس عرب لگا کے ہم نے ٹریک کو ٹھیک کیا اوکے دیکھیں نا حکومتی ترجیح موٹروے ہے حکومتی ترجیح ہائیوے ہے حکومتی ترجیح رنگ روڈ ہے یہ اور ان ٹرین ہے میٹرو ہے بس ان کی کمتی ترجیح ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں اور بنائیں وزریعہ اعظم نے ایک فیصلہ کیا میں نے بنانا ہے موٹروے آج الحمدلہ پورے ملک میں جال بچ گئے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن کیا پاکستان ریلوے اس قوم کا دھارہ نہیں ہے پاکستان ریلوے اس ملک کی بہدت کی لامت نہیں ہے پاکستان ریلوے اس ملک کے چاروں صبح کو خوبصورت انجیر نہیں ہے اس کو کیوں یہ پیسے دیتے ہوئے اچکت آتے ہیں اس بجٹ میں میں نے جیسے بتایا کہ اس کی جو مثلا مین تیم ہے وہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن اور پرائیوٹریزیشن پرسیڈز بجٹ میں بقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ نجکاری سے ہمیں اتنے پیسے آئیں گے اور وہ ہم اپنے بجٹ کا حصہ بنایا انہوں نے تو شیخ محمد انور صاحب نے تو نجکاری کے خلاف جو آہ مثال دی ہے اس کو ہم آسانی سے یعنی ایگنور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے کیا کہیں گے آپ پاشا صاحب بلکل دروس صاحب نے کہا کہ گھر کے احساسے تب ہی بیچے جاتے ہیں یا گھر کی چیزیں جب آپ کی گزر اوقات نہیں ہو رہی ہوتی ہے آپ کا کرزہ لینے والا اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ آپ اپنی عزت بچانے کے لیے یا اپنا ہینڈ ٹو ماؤھ چلنے کے لیے آپ کو اپنی کچھ چیزیں بیچنی پڑتی ہیں تو اب ہم اس ٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے انہوں نے جیسے بتایا ہم نے اس کو سٹیڈی تو نہیں کیا ریلوے کو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھاسی عرب ظاہر ہے وہ ایک رسپونسیبل ذمہ دار آدمی ہیں تو وہ درست ہوگا تو اگر اتنا کمایا ہے تو پھر تو ایسے ادارے کو دیکھیں ان کی بھی یہی گورمنٹ کیا بھی یہی ہے کہ پرافٹ ٹیکنگ جو انسیچیوٹ ہے یا جتنے بھی ادارے ہیں ان کو تو نہیں بیچنا چاہیے لیکن وہ ادارے جو ہمارے حکمرانوں نے اپنی بے تہاشا پسند نا پسند اور ملائک لوگوں کی وجہ سے بھار دیئے اور ان کو پرافٹ ٹیبل دیکھیں پہلے کوئی بھی ادارہ نقصان میں نہیں تھا نہیں تھا یہی پی اے یہ تھی نا جس نے آپ کی ایمریٹس اور دوسری دنیا کی مشالیں دی جاتی تھی پوری دنیا ہاں جی ائرلائنیں قائم کر دیں اور خود وہ ائرلائن بیٹھ گئی اور آج ارمو روپے نیشنل کیٹی میں ڈالا کرتا ڈالا کرتا تھا تو آج ہم وہ ایک اس وابڈہ کا یا ہمارے جو بھی مطلب لائن لاسز ہی نہیں کور ہوتے پورے پاکستان میں تو ہمیں پہلی بات جس طرح آپ نے کہا کہ ٹینشن والا بجٹ انہوں نے بھی کہا ٹینشن تو ٹینشن تو لوگوں کو دیکھویں میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب بجٹ آتا تھا تو لوگوں کو خوشی ہوتی تھی کہ یار ہمیں کچھ ملے گا فائدہ ہوگا کچھ لیفٹ ملے گا اب لوگوں کا سانس خوشک ہو جاتی کہ بتی کتنی مہنگی ہوگی بجلی کتنی آہ ساری گیس کتنی مہنگی ہوگی یا اور چیزوں پہ پٹرول پہ کتنی لیویس لگے گی کیونکہ لوگوں کو پتا آئی ایم ایف ہمارے اوپر بیٹھا ہوا اس کے کہنے پہ بجٹ تیار ہوا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا یہ بجٹ جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے یہ آئی ایم ایف کے اچھا وہ نجکاری کیا بات کر رہے ہیں تو نجکاری دوسری دیکھیں نا ایک منٹ بہر بیٹھا صاحب پی آئی اے تیاروں کے حساب سے کہ جتنے تیارے ہوں اور فی تیارہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے سٹینڈرڈ کتنے امپلائی ہونے چاہیے سری انڈرڈ ٹائم زیادہ امپلائیز ہیں پی آئی ہے کہ وہ امپلائیمنٹ کریئیٹ کرتی ہے اور لوگوں کی تنخواہیں بڑھاتی ہے ٹھیک ہے بڑھائے امپلائیمنٹ ان کریئیٹ کرے لوگوں کو مطلع روزگار مہیا کرے لیکن اگر جہاں ایک بندے کی گنجائش ہے وہاں آپ دس بندے بٹھا دیں گے اس ادارے کا تو بٹھا بیٹھ جائے گا یہ حال سٹیل مل کے ساتھ انہوں نے کیا یہی آل پی اے یہ کے ساتھ کیا اور بے شمار دوسرے یہ تو وہ ادارے ہیں نا جن کا ہم نام لے رائٹ مین فر رائٹ جاب اور جتنے لوگ چاہیئے اتنے بالکل ایسے ہی کریں کیوں نہیں نیو خان بیٹھ گئی یا کوئی اور پرائیوز کیوں نہیں بیٹھ گئی کیوں نہیں بیٹھ گئی کیوں نہیں انہوں نے ایک بات سے کمائے بھی ہیں گار بھی بیجے ہیں کھائے بھی ہیں اور انکریز بھی کیا ٹھیک ہے ہم نے ہماری پہلے ہماری بسیں چلا کرتی تھی اربن ٹرانسپورٹ آپ نے کبھی دیکھی اب اربن ٹرانسپورٹ میں آپ کے آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی یعنی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ جی ٹی ایس جس کو کہتے تھے اس پر سفر کرنا ایک پرائیڈ ہوتا تھا پرائیڈ ہوتا تھا اور پنجاب کی جی ٹی ایس اور صوبہ سراد کی جی ٹی ایس کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا کہ یہ ٹائملی پچاتے ہیں تو کہاں گئے ہوتا تھا کہاں گئے لاہور اومنی بس سروس تھی اومنی بس اس میں بڑے ازاز سے ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے اور وہ ٹکٹ اس کی ملا کرتی تھی تو یہ سب ہم نے کیسی پاشا صاحب تباہ کی ہم نے لوگوں کو ایک پہلی بات ہے کہ ہم نے اقربہ پروی کے لحاظ سے یا پیپل پارٹی نے کہ ہم نے جی اس کو نوکری دینی نوکری تو تاب ہوتی نا آپ اپرچنٹی کریٹ کریں اپرچنٹی نئے ادارے بنائیں نئی جگہ کریں اور یہ نہ کریں کہ اپنے ہی اسی گھر میں سے اسی چولے سے کھاتے جائیں نہیں وہ نہیں وہ اس سٹیج نے آج ہمیں اس سٹیج پہ پچھا دیا ہے جو ہم کام کرتے رہے ہیں کہ آج ہمیں کچھ ادارے جیسے انہوں نے ریلوے کا کھا ہے وہ تو بہتر ہے جو پرافرٹ لیکن باقی جیسے پی اے یہ آپ کو بیچنا پڑے گا کیونکہ آپ اس نیج پہ چلے گئے ہیں آپ نے لوگ اس لیول کے برتی کی ہیں ابھی آپ کے جو ایکس منسٹر سے سرور صاحب نے بیان دے کے آپ کی آدھی دنیا میں تو بیان دے کے انہوں نے کہا یہ تو دنیا مار دیں گے لوگوں کو تیارے ہیں ان کے تو بات صحیح تھی ویسے نہیں بات صحیح ہو یا نہ ہو دیکھیں آپ کے پتہ ہے کہ آپ کے جو ائر فورس سے بندے ریٹائر ہوتے ہیں ان کو لیا جاتا آپ کی موسٹلی ٹھیک ہے اور ہماری ائر فورس دنیا کی بیسٹ ٹھیک ہے یہ جو کمرشل پائلٹ ہیں چاندے کر جو جیسے اکیڈمیوں سے آتے ہیں ان میں کہیں ہو سکتی اور وہ بھی دیکھیں کنوں نے کی اگر پیئے یہ میں اگر کبرتی کرتا ہے یا کسی اور جگہ پہ بھی کرتا ہے ان کو رکھتا ہے تو ہمارے سرکاری حکمرانوں نے کی نا اور یونین نے ملکی نا ہاں انہوں نے انہوں نے غلط بندے رکھے اگر کوئی بندہ ایسا آ گیا ویسے تو پہلی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ ایسی بات ہی نہیں ہونی چاہیے یہ اگر بات ہونی تھی تو ان کیبنٹ کرتے کنفیڈنشلی کرتے دیکھیں اس ایک بات میں ریسپونسیویلٹی لیڈرشپ کی ریسپونسیویلٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارا مزاق بنا اور ہماری پروازیں بند ہوئی اور پی اے کو لاس میں جانا پڑا ہو پہلے ہی لاس میں تھی شیخ محمد انور صاحب اب ہم بڑھتے ہیں سلوشن کی طرف پیسہ ہے نہیں کرتا چاڑ چکا ہے حکومت جو ہے لاس میں جانے والے اداروں کو اسے ذمہ داری ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کر چکی ہے اب میرے اور آپ کے کہنے سے ان اداروں کی نجکاری رکنے والی نہیں ہے میں انتہائی مشکور ہوں جناب میاں لیاقت علی صاحب کا جناب شیخ محمد انور صاحب کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات سے مستفید فرمایا ناظرین اگرے پروگرام تک کے لیے اپنے میز بان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد